بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ترجمانی تو شہباز خوصہ نے کر دی ہے لیکن یہ زور اور زر زر اور زور سے بنائی ہوئی یہ حکومت اور زور اور زر سے بنائی ہوئی یہ اسیمبلی جس میں گھس بیٹھئے میں جس حلکے سے جیتا ہوں قومی اسیمبلی کا الیکشن اس کے قریب ہی بہترم نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسبین سے وہ پاپا روم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھائی صاحب شہباز شریف ہارا ہوا ہے وہ آج وزیر آزم ہے خاجہ آصف ہارا ہوا ہے جو وہاں شرم اور حیاء کی باتیں کر رہا تھا ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہا تھا ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ اور بری طرح ہارا ہوا ہے وہ آج بھاشن دے رہا تھا سو ہمارے جو ہے فارم سنتالیس کے ذریعے یہ گھس بیٹھئے بیٹھے ہوئے ہیں اسیمبلی میں یعنی سترہ سیٹیں مالا سترہ سیٹوں مالا ون سیمن مسلم لیگ نون نے صرف سارہ سیٹیں جیتی ہیں پاکستان میں وہ وزیر آزم ہے اور حکومت ہے ان کی اور ایک سو اسی ایک سو اسی نشستیں جیتنے والا عمران خان آج قید تنہائی میں پابہ سلاسل میں اڈیالہ جیل میں اس کی بتی بند کر دی جاتی ہے اس کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں اس کے ساتھ ظلم روار کیا جاتا ہے اس کی بیوی بیوی کو اندر کیا ہوا ہے اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے اس کے بھتیجے کو بھانجے کو اندر کیا ہوا ہے یہ ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے تو پچیس کروڑ عوام کو توڑنا پڑے گا آپ کو پھر وہی ہوگا جو یا یا خان نے کہا تھا انیس سو اکتر میں تو پھر اگر آپ کو پاکستان مائنس پچیس کروڑ عوام سے پاکستان پر حکمرانی کرنی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایوان بیٹھے ہوئے ہیں میں جو ڈراما دیکھتا رہا ہوں قومی اسیمبلی میں آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے جس طرح سے ہمارے میمبر قومی اسیمبلی کو اٹھایا گیا ہے خان صاحب نے اس کی داستان سنا دی ہے اور آپ نے ٹی وی پر بچ سن لی ہے آپ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے میڈیا کے ساتھ یعنی آواز کو بند کر دیا گیا ہے ہمارے لیے ایک کنٹینر استان بنا دیا گیا ہے آپ اگر دیکھیں تو مجھے ائرپورٹ تک جاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا اتنا ٹائم لگا زیادہ ٹائم لگا لندن جاتے ہوئے اتنا ٹائم مجھے نہیں لگا تھا تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اگر آپ چھبیسویں ترمیم کرتے ہیں اور چھبیسویں ترمیم نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے اوفیشلی صدر صاحب نے ایسائنٹ بھی دے دی ہے اس کی اور وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اور کعوش ہے جو عزلیہ کو غلام بنانے کی ہے پہلے بھی میرا سر جو ہے آپ کے سامنے ہے چھبیس ٹانکیں آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو ہزار جب افتخار چودری کو جب ہمارے چیف جسٹس کو کھینچا گیا تھا بالوں سے اس کے پی کے ہاؤس میں اس سندھ ہاؤس میں تو بھی امن تحریک چلائی تھی اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص مکہ دکھاتا تھا کہ دیکھیں میری طاقت وہ جب کالا کوٹ نکلا ہے اور اس کے پیچھے عوام نے تاہید کی ہے تو پھر خشو خاصات کی طرح بہ گیا ہے اور اس کی جو ہے جسد خاکی بعد میں مرنے کے بعد پاکستان میں آیا کہ اس کو انہوں نے وہ دیا یعنی اوفیشل وہ دیا حالانکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا جس نے آئین شکنی کی تھی اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے یہ اس اسیمبلی کو نہ تو یہ اختیار تھا کہ یہ لیجسلیشن عام کریں نہ ان کو اختیار تھا آئین کیوں ترمیم کرنے کا اختیار تھا یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے اور جس طریقہ سے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہی ہمارے ہی سینیٹرز اور امن ایس کو اٹھایا گیا ان کے بیوی بچوں ماں بہنوں بیٹیوں کو بیٹیوں کو اٹھایا گیا اور ان کی جو ہے ویڈیوز بنا کے اور بلیک میل کیا گیا مجھے بتائیں اس طرح سے انسانیت کا بھی انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہے میں تو حیران ہوں کہ پاکستان سارے کو انہوں نے ایک گیرزن سٹیٹ بنا دیا ہے پہلے ہم اسے پولیس سٹیٹ کہتے تھے اب یہ گیرزن سٹیٹ ہے اور یہ کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی تمہارے پلے کچھ ہے بھی پہلے پوچھے تو صحیح شہباز شریف کے پلے یا نواز شریف کے پلے یا مریم بی بی کے پلے یا وہ جو ہے بکتی صاحب ہیں ان کے پلے کچھ ہے ان کو تو وزیر خزانہ بھی دیا گیا ہے ان کو تو وزیر داخلہ بھی دیا گیا ہے اور ما شاء اللہ اتنے بڑے موسم نکوی صاحب عقل قل ہیں کہ ان کو جو جو جہاں جہاں دیا گیا ہے انہوں نے وہاں تباہی پھیلی ہے اب کرکٹ بھی ان کو دے دی گئی ہے تو ایسے میں آپ اندازہ کریں کہ وقلاء نے جو عظم کیا ہے ہم نے پہلے بھی جو ہے تحریک چلائی تھی اور بڑی مشکل سے بڑے خون دے کر اور پابہ سلاسل ہو کر ہم نے عدلیہ کو آزادی رلائی تھی ایک آزاد عدلیہ ہی آئین کا تحفظ کر سکتی ہے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے کفر کی جو ریاستیں تو چل سکتی ہیں بے انصافی کی اور ظلم کی ریاست میں ہی چلا کرتی ہے خدا کا خوف کرو انیس سو اکتر کے سانے سے کچھ تو سبق سیکھو کچھ تو سبق سیکھو اس وقت بھی آپ نے دھتکارا تھا عوام کے منڈیٹ کو آج بھی آپ دھتکار رہے ہیں عوام کے منڈیٹ کو آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مسلط کر کے اور اس طرح سے جو ہے ذر اور زور کی بنیاد پر آپ اسیمبلی بنا کر اور حکومت کو انسٹال کر کے تو یہ حکومت چلا لیں گے ریاست چلا لیں گے اور وہ جو سب سے زیادہ پاپلر لیڈر ہے جو ہارٹ تھراب ہے پاکستان کا عمران خان اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور تمام طرح کوہش کی جا رہی ہے کہ اس کو بریک کیا جائے کسی طریقے سے مگر وہ شیر کا بچہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ انہوں نے کہہ دے تنہائی جو دی ہے اس سے میں ہزار گناہ ہزار گناہ زیادہ سپیرچولی فیزیکلی اور منٹلی زیادہ سٹرانگ ہوا ہوں یعنی روحانی طور پر جسمانی طور پر اور میں ذہنی طور پر اس میں ہزار گناہ زیادہ پہلے سے مضبوط ہوں نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح بھاگ کر ملک چھوڑ کر ضرور محل میں جاؤں گا میرا جینا مرنا ہے اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو صحیح آزادی دلا کے رہوں گا چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھلا لیں یہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں عظم یہ ہے وہ جذبہ جس کی قدر کرنی چاہیے آج اگر عمران خان جیل میں یہ مشکتیں اور صحوبتیں برداشت کر رہا ہے تو وہ آپ کے لئے کر رہا ہے وہ پاکستان کے عوام کے لئے کر رہا ہے ہمارے بچوں کے لئے بچوں کی بچوں کے لئے نسلوں کے لئے کر رہا ہے آؤ اس کا ساتھ دو اس کا ساتھ دو اگر صحیح معنی میں مرک کو آزاد کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ جو ضرور زور سے یہ جو فراڈ کیا گیا ہے فراڈ کیا گیا ہے یہ جو پاس کیا گیا ہے ہم اس کو فراڈ کرتے ہیں بہت مہربانی چھیکھیں بہت مہربانی چھیکھیں